بچاک کریں اس قدر خوبصورت گریوی بڑھنی ہے اسلام علیکم ویبار کیسے آپ سب عبید کرتے ہیں آپ سب خریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی چھٹھا ہے ماری دعا ہے آپ جہاں بھی نہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں انہی نیگت واقصت آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں چکن نہاری نہاری چکن کی ویڈیو جو آپ سے شیئر کروں گا اور چکن جو اچھے دو کے رکھے لیا ساتھ میں دیفر ھکٹنگ کر کے رکھے لیا بڑی ایسا ہے اس کا دو پانس چھے ہری مرچے دو کٹنگ کر کے رکھے لئے ہیں دو بڑے ساتھ میں یہ مسائلہ اس کے اندر جائیں گے مہاری چکنگ کے اندر یہ رکھے تھوڑی سی صنف لیا میں نے آدھا چھمچ کھلیا ایک بڑا چھمچ جو میں نے کھوش اگردنیہ کا لیا آدھا چھمچ میں نے کالی مرچوں کا لیا ہے ایک بڑا چمچ جو ہے میں نے گرم مسائلے کا لیا ہے ہاف چمچ جو ہے میں نے اس کا جوہین کا لیا ہے ہاف چمچ میں نے زیرے کا لیا ہے یہ دو میں نے تیز پتے لیا ہے ساتھ میں یہ دو موٹی را چین ہے ایک چھوٹی را چین اور یہ ساتھ میں بار چینے کا پیس لیا ہے پان سے چھے یہ مسائلے اسکندرے ایڈ کریں گے ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمنی میں پیاس ڈالتے ہیں آئل ہمارا بہت زیادہ درم ہو چکا یہ جو لگ پیس ہے میرے پاس بہت جو ہے وہ موٹے ہیں اس کے اندر ایسے میں کٹ لگا رہی ہیں مسائلہ جو ہے گریوی جو اچھے سی اس کے اندر مکس ہو جائے اس کے اندر اچھے سی گریوی جو ہے ہماری مکس ہو جائے چھلیں پھر اوٹ کر لیں یہ دیکھیں کماتر میچے جو اس کے اندر میں پیس رہی ہیں پیاس مارا جو ہے وہ لائٹ برون ہو چکا ہے زیادہ ہم نے نہیں برون کرنا یہ دیکھیں اس کے اندر میں اب چکن ایڈ کر رہی ہیں اس کے اندر میں اٹھ کروں ایک تو اس کے ساتھ اچھے سی نمک جو اس کے اندر میں مکس ہو جاتا ہے اور دوسرا جلدی گائی جاتا ہے کہ آج کے بعد میں نے اس کے اندر چکن اس لئے ایڈ کیا ہے تاکہ اس کا کچھا پن جو اس کی سمیل جوتی ہے وہ اس کے اندر سے نہ آئے اس کا کچھا پن جو ہے وہ دوڑے جائے اس کے اندر باقی کے مسائلے ایڈ کروں گے اس کے اندر باقی کے مسائلے ایڈ کروں گے جو مسائلے جو تھے میرے جو نہاری کی چکن کے اندر جائیں گے وہ اس کو میں پیس نہیں لگیں بسم اللہ کرتے ہیں اس کی لسان ٹماٹر و میرچے جو ہوں میں تینوں چیزیں چوب کر لئی ہیں یہ دیکھیں تقیبن دس منٹ تک میرا چکن جو ایڈ فرائی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں پیاس کس طرح اس کے اندر بریگ بریگ میں نے کٹنگ کر کے ڈالا تھا کیسے سافٹ ہو کے تو یہ چکن کے ساتھ جو ایڈ لگ گیا ہے دیکھیں دس بارہ منٹ سے میں نے چکن فرائی کر لیا ہے ہلکا سا نمک ڈال کے اور یہ چوب کیا ہوا جو مسائلہ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہیں بہت ہی مزیدار جو ہے انہاری چکن کی رسپی آجنا آپ سے شیئر کروں گی ابھی اس کے اندر کرتے ہیں جی مسائلے ایڈ ہم ہم دو یہ موٹیلہ چیو اس کے اندر ایڈ کی ہیں ہم نے گوشت کی بنا کرتے ہو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہے ہاف چمچ بلکل اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہیں آپ کمیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہاف چمچ جو ہے اس کے اندر ہلدیا ایڈ کر رہی ہیں ہاف سے بھی ہاف سیدھے چمچ کے ساتھ آپ نے اس کے اچھے سے میکسنگ کرنی ہے اور اسی دوران اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں دیئے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کر دیا کریں یہ دیکھیں سارے مسائلے جو ایمنس کو اچھے سے پیس لیا تھا یہ اس پیس لیا تھا ماشاءاللہ سے دیکھیں اتنی پیاری خوشبو ہوا آ رہی ہے سارے مسائلے جب مکس ہم اس کے اندر پیس کے ڈالتے ہیں تو خوشبو ہوا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اتنی پیاری خوشبو ہوا آ رہی ہے شوڑی دیکھیں اتنی پیاری خوشبو جب مکس ہم اس کے اندر میں کرتا ہوں چوڑھ مسائلے ایڈ ایک چممچ میں اس کے اندر چوڑھ مسائلے ایڈ کر رہی ہے اس کی اچھے سا آپ نے کر لیا ہے میٹسی ہوں اللہ پڑھتے ہیں اس کی دہیں اس کے اندر میں نے اڈکار دیا اور اس کے اندر جو پانی وہ درائی ہونا ہمارا شروع ہو گیا جب مکمل پانی دہیں کا درائی ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ ہماری جو ہے یہ ہمارا آئیل جو ہے وہ اوپر آنا شروع جائے گا ماشاءاللہ سے سارے مسالے جو ہمیں مکس کر کے ڈال لیں اور اتنی اچھی گریوی ہماری ماشاءاللہ سے ریڈی ہوئی ہے اتنی اچھی گریوی ریڈی ہوئی ہے پڑکش بہو بڑی جو بلستہ آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر میں ایک لیمن گٹنگ کیا وہ اڈکار رہی ہیں یہ دیکھیں پان سے چھے چمچ روٹی جو آٹا جو ہے وہ میں نے وہ گندم کا آٹا جسے ہم روٹی بناتے ہیں وہ اچھے سے اس کے اندر میں نے مکس کر لیا اچھے سے مکس کرنا ہے ہمارے جو ہے اس کے اندر ببلز جنی رہنے چاہیے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا رہلتے جانا اور سارے میں چمچ کے ساتھ ہلاتے جانا تاکہ بوٹلیاں نہ بنیں اس کی سارے بلکل ایڈ نہیں کرنا پھر وہ ایسے جام جائے یہ دیکھیں سارا آٹے کے اندر انہیں مکس کیا وہ آٹا اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا ماشرہ سے تنی اچھی خوشی بھی اب اس کو فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے اور دس منٹ تک بارہ تیرہ منٹ تک ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے ہمارا جو آٹے کا کچھا پاننا وہ دور ہو جائے کچھا نہ رہے ہمارا آٹا اچھے سے پکانا اس کو بارہ تیرہ منٹ تیز آنچ پہ ساتھ ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے جانا سیدھے چمچ کے ساتھ آپ نے اس کو ہلانا یہ دیکھیں اس کے اس کو وہ آئلہ آ رہے ہیں بابل سے بان رہے ہیں اس کے ماشرہ سے دیکھیں ماشرہ سے میرا جو چکن ہاری ہے وہ ریڈی ہو گیا ماشرہ سے اتنی اچھی خوش بوہ آ رہی دیکھیں میرا چکن ہاری جو وہ ریڈی ہو گیا اسی گریوی چاکر اس کا در خوبصورت گریوی بنی ہے ماشرہ سے بہت اچھی جو ہے خوش بوہ آ رہی ماشرہ بہت بہت نائس جو ہے وہی ریڈی ہویا دیکھیں ماشرہ سے ماشرہ سے میرا چکن ہاری کی رسپی میں نے آپ سے شیئر کیا دیکھیں ماشرہ سے یہ اس کی گریوی چیک کریں دیکھیں اس کا در خوبصورت لوگ آئیے اس کی دیکھیں ماشرہ سے دیکھیں چیک کریں اس کی گریوی اچھے لوگ آئیے ماشرہ سے کتنا خوبصورت ہمارے چکن ہاری چکن ہاری تو اس طرح کا آپ کو کوشت دیکھیں میری ویڈیو کو لائک نہ کریں تو کتنے آپ کو سوچ کی بات تو ٹھیک ہی کہ آج ہی میری ویڈیو یہی تک تھی اس لئے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سا ٹاپک کے ساتھ تک تکے لئے اللہ حافظ